اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مارچ انیس و بیاسی کی انیس تاریخ ہے اور دس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت چھے سے شروع ہو رہا ہے فور ایٹ اوور سکس سابقا آیت وہ آخری آیت جو تھی اس میں بتایا گیا تھا دو گروہ ایک مومنین کا گروہ ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ اس قسم کی جد و جہد کی زندگی بسر کریں گے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگی اور یہ فوض عظیم ہے بہت بڑی ایچیومنٹ ہے نجات نہیں ایچیومنٹ ہے میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ ان دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے اس کے بعد اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں بالمقابل دوسرا گروہ ہے اور دوسرے گروہ میں دو صنف الگ الگ بیان کی ہے وَيُعْزِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ دو گروہوں کا ذکر آرہا ہے منافقین اور مُشْرِقِينَ تو ہمارے ہاں تو معاملہ بڑا آسان اور سیدھا سا کر لیا کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے یہ اس زمانے کے منافقین تھے زیادہ مدینے میں ہوتے تھے اور پھر وہ ختم ہو گئے اور مُشْرِقِينَ قُرَيْش تھے یہ معاملہ ان کا ہو گیا یعنی یہ اسی عہد کی باتیں ہیں وہ عہد ختم ہو گیا یہ باتیں ختم ہو گئے قرآنِ کریم نے وہ پار کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان سے جب یہ کہو کہ یہ چیزیں سنو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اساتیر الولین ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں ہم سے اس کا کیا تعلق بائن ہی یہی ہمارے ہاں کی یہ چیز ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اساتیر الولین ہیں اس دور کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئیں رات گئی بات گئی جیسے کہتے ہیں معاورے میں کہ وہ دور ختم ہو گیا یہ لوگ ختم ہو گئے بس ان کی کہانیاں قرآن میں باقی رہ گئیں تو معاذ اللہ یہ تلسم ہوشربا کی کتاب ہے جو اس دور کی کہانیاں اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس دور کی کہانیاں نہیں ہیں عزیزان امان یہ عبدی حقیقتیں ہیں قرآن آخری انسانیت تک کے لئے ذابطہ ہدایت ہے اور اس کی ہر بات خواہ وہ کسی پیرائے اور انداز میں کہی گئی ہے اس کا تعلق ہر دور کے انسان سے ہے ہزار برس کو آپ چھوڑ دیجئے اپنے دور کو لیجئے ہمارے ہاں یہ منافقین اور مشرقین ان کی کمی ہے کمی کیا آج تو محافرہ کیے گا مومن تو سید چاہید کسی ڈھونڈے سے ملے اور یہ تو بھرمار ہی نہیں کی ہے صدیوں سے امتینی گروہوں پہ مشتمل چلی جا رہی ہے یہ منافقین کیا ہے مذہب کو اپنی مفاد پرستی کے لیے بطور عالی اکار استعمال کرنا یہ ہے منافقین میں کہتا ہوں اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں جو میں نے کہا ہے کہ ہماری امت تو بھری بڑی ہے مشتمل ہی انہوں پہ ہے مشرقین تو آگے بات آتی ہے یہ منافقین آپ دیکھتے ہیں پھر سون لیجئے مذہب کو اپنی کسی مسلط یا مفاد پرستی کے لیے بطور ذریعہ عالی اکار یا بطور سپر کے استعمال کرنا یہ ہوئی منافقت اور مختلف تفاصیل تو چھوڑیے اس کی ایک زندہ سی بات تو ہمارے سامنے ہے تحریک پاکستان کے دوران مسئلہ اور مطالبہ یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان کے ہامی وہ لیگ یا قائدعظم بال جنہیں کہتے ہیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو جس میں قرآن کی حکومت قائم ہو سکے اس کے مقابلے میں ہندو یہ کہتا تھا کہ سلطنت حکومت مملکت اس کو مذہب سے کیا تعلق ہے مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے کچھ تقادات ہوتے ہیں کچھ اس میں رسوم اور شعار ہوتے ہیں پرستش کی باتیں پوجہ بار کی باتیں یہ علاقے چیز ہوتی ہے اور ہم ان کی اجازت دیتے ہیں ہر مذہب والے کو اور مسلمانوں کو بھی تو گویا مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ وہاں مقابل کا گروہ کہتا تھا اور یہی تھی اصل میں بنائے نزا وہاں ہندو نے تو یہ کہنا تھا ہمارے ہاں کے جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جا رہا ہے یہ سب کانگرس کے ساتھ ہندو کے امنواہ تھے اور یہی کہتے تھے ان کے ہاں کے جو سر فرست رہنمائیان کرام وہاں موجود تھے ان کے اسی بنا پر تو ساری بحثی ان کے بیشمار بیانات موجود ہیں میری تحرینوں میں تو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں طلوع اسلام کی ساری تاریخ اسی داستان پر اسی مارکے کی تاریخ ہے حقیقت میں اور یہی بین النزا مسئلہ تھا کہ مذہب کو سیاست سے تعلق ہے یا نہیں ہندو اور ہمارے نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ ہندو ہمیں اس کی زمانت دیتا ہے کہ آپ کے مذہبی معاملات آزاد ہوں گے حقائط بھی اور عبادات وغیرہ بھی اور ہمارے نقاہ طلاق وغیرہ کے شخصی پرسنل لاز یہ بھی آزاد رہے گی انگریز کی عملداری میں بھی یہی صورت تھی ہندو اس کی زمانت دیتا تھا آپ اس کے غور سے سنییں گا بات آگے آئے گی کہ وہاں یہ چیز تھی جو دس برس تک لڑائی لڑتے رہے ہندو کو تو چھوڑ دیجئے جو ان مسلمان نیشنلسٹ علماء کے ساتھ جو جنگ سی اس دور کے طلوع اسلام کو آپ دیکھئے مسئلہ یہ تھا وہاں ہندو کو تو خیر ہم کہہ دیتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے لیکن جب وہ سامنے لے آتا تھا کہ سب انہیں تو پتا ہے نہ کہ اسلام کیا ہے یعنی آخری دور میں علامہ اکبار اور مولانا حسین احمد مدنی مرہوم کے وہ جو مارکہ دین و وطن جس کو اکبال نے خود کہا ہے وہ سارا اسی مسئلے پر مبنی ہے ٹھیک ہے وہاں یہ لوگ یہ کہتے تھے لیک کو مطالبہ پاکستان کی تائید کرنے والوں کو ان لوگوں کو کامیابی ہوئی انہیں شکست ہوئی پاکستان من گیا اور یہ سارے نیشنلیسٹ علماء جو وہاں دس سال تک لڑتے رہے تھے وہ یہاں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ سار پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے مذہب کو آپ سیاست سے علاق کاری نہیں سکتے جی پھر پھر یہ کہ اسلام تم کیا جانو اسلام ہم جانتے ہیں اس لیے یہ جتنی مسند اقتدار کی کرسیاں ہیں یہ ہمارے والے کرو حکومت تو علماء ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو مذہب ہے اور اسلام میں مذہب کو سیاست سے علاق کاری نہیں سکتے اس دن سے یہ چلا آ رہا ہے یہی سن رہے ہیں نا آپ ہر جگہ کہ مذہب کو سیاست سے علاق نہیں کیا جا رہا ہے یہ وہ ہیں جو دس برس تک اس مسئلے کی اوپر وہاں لڑتے چلے آ رہے تھے جب آتے ہی یہ کہا کہا کے لئے اب یہ مذہب آگیا درمیان میں اقتدار کی کرسی ہے ساری جنگ اس تیس سال کے اندر اسی مسئلے پہ ہوتی چلی آ رہے اور اب پچھلے کچھ سالوں سے تو پھر اتنی تیز ہو گئی ہے یہ جنگ آپ کو معلوم ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قائم کرنے کے لئے یہ کتنی بڑی وہ جنگ ہوئی اس کے اندر وہ بہرحال ایک ایشو جو تھا کہ وہاں اس دمانے کی حکومت کا تو تختہ الٹ دیا اور اس کے بعد پھر نہ نظام نہ نہ مصطفیٰ معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گیا اب پھر جمہوریت کا دور دورہ جی جمہوریت آنی اسلام ہے اور یہاں کی جمہوریت مذہب کے پائے پھر جمہوریت کا دورہнюہ